بیرسر صاحب آپ نے رانہ صاحب کا گلہ سنا کہ کس طرح سے دوہ دار سترہ میں ان کی حکومت تھی بلوچستان میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا پھر مکے لہرائے پھر دوسرا انہوں نے حوالہ دیا آسیو علی زرداری صاحب کی جیل کا اور بعد میں ان مقدمات میں آپ کی بریت کا تو آپ آج کیسے شکوا کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ فیورٹ ہیں اور ان کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ بھی تو یہ شفقت ہوئی رانہ صاحب کے بقول رانہ صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں آج کل مسلم لیگ والے وہ پھر وہ منزلیں تیہ کرنے لگے ہیں تکبئے ہیں تکبور کی اور ایک دم اپنا ٹیمپرومنٹ بیروز کہہ جاتے ہیں اور پھر وہ زبان سے انگارے ایک دم ان کے نکلتے ہیں میراج یہ دن میں چوتھا پروگرام ہے اور سارے دوستوں گھرے بھائیا یہی رہا ہے ہمیں نہیں پتا کیا بتا ہے بات ہے اتنا ابھی سے ہی وہ حکمرانوں والا اور حکمرانی بھی وہ والی کہ جس میں تکبور آجے وہ شروع ہو گیا ہے دیکھئے دوزار سترہ کی حکومت کا یہ رونا رو رہی ہے پوری جماعت کا بیانیاں یہ ہے مجھے کیوں نے کہا اللہ ووٹ کو عزت دو اگر ایسا نہ ہوتا تو ملک ایشین ٹائگر بس بننے والا تھا چند دنوں میں چار سالوں میں تو نہیں تھا بنا بس وہ جو نو مہینے تھے نا اسی میں بننا تھا وہ نہیں بن سکا لیکن ہمارا ایک سوال ہے کہ دوزار بارہ اس وقت یہ دوزار سترہ کو ججوں کی سازش کہتے ہیں دوزار بارہ میں میاں صاحب یوسف رضا گلانی کو ناہل کروانے کے لیے افتخار چودری کے پاس گئے مکہ لہراتے ہوئے باہر آئے حکومت توڑی اور پھر بڑے خوش ہوئے وہ ججوں کے ساتھ کیسے سازش تھی اس وقت ججوں کے ساتھ سازش کس نے کی اچھا جب یہ دوزار سترہ میں گئے ہم نے سازش نہیں کی ہم کوئی پٹیشنر نہیں بنیں ہم کبھی ججوں کے پاس کسی حکومت گروانے نہیں جاتے بلوچستان میں جو کیا ہم نے وہ پولیٹیکلی کیا پولیٹیکل نہیں تھا وہاں پہ ا грم اعتماد آیا ہم نے کیا کیا وہاں پہ؟ کوئی ججوں سے سازش کروا ہی ہے کچھ نہیں کروا ہی پولیٹیکلی کیا وہی کام ہم نے ادم اعتماد اگر بلوچستان میں کیا تو ان کے ساتھ ملکہ مرکز میں نے امران خان کی حکومت کے خلاف میں کیا تو ہی قدم اعتماد تو ہی قائنی طریقہ کر رہا ہے لیکن آپ نے جو غیرائنی قدم یوسف رزا گلانی کی حکومت کے اخلاف کیا کہ آپ اس پر شرمندہ ہیں آپ نے معذرت کی ہے آپ نے کیوں چلتی حکومت اور جمہوری حکومت ججوں کے ساتھ توڑوائی تو یہ سوال نے ہم نے تو آپ کی دوہزار سترہ میں بھی نہیں توڑوائی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آئے اچھا میاں صاحب ہمیشہ الیکشن سے پہلے ہی گرفتاری دینے کیوں آتے ہیں اور پھر چار سال چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا یہ کہتے ہیں بارم میاں صاحب خوش قسمت ہے جی اللہ تعالی انہیں مبارک کرے ان کی یہ خوش قسمتی لیکن ہمیں تو میاں صاحب کے بنائے گے مقدمات میں سڑھے نو سالہ سے بلی زرداری کو جیل میں رکھا گیا مشرد دور تر اور بیل ایزا رائٹ بھی نہیں ملی اتنی دیر کسی کو نہیں رکھا جاتا کوئی مجھے مجرم بتائے کہ جس کی بیل سڑھے نو سال بیل تک نہیں دی گئے جب میاں صاحب گیل کر کے بھی جا چکے تھے جن کی حکومت ٹوٹی دی مشرد سے عاصف علی زرداری اس کے بعد بھی چاہ سال جیل میں رہا ہے انہی کے مقدمات کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ اگر آج میاں صاحب کے مقدمات دھڑا دھڑ قتم ہو رہے ہیں تو کیا جیسے بنے تھے ویسے ہی ختم ہونے چاہیے ہمارے دوست غصہ کیوں کرتے آئیے بینکہ انتظار کر لیتے ایک truth and reconciliation commission بناتے آپ نے بھی مانا کہ آپ نے ہمارے سارے cases غلط بنائے تھے اور آپ کے بھی جو cases بنے اگر غلط بنے تو ایک جگ پر رکھیں سب کے cases کو سب کے cases معاف ہو یہ تو طریقہ نہیں ہے نا بھائی کہ ہم آپ جب جیل میں ہوں تو ہم آپ کو عیادت کرنے جیل تک جائیں آپ کی اعتمادداری کریں آپ کے باہر علاج کرنے کے لیے آواز اٹھائیں اور آپ جب آئیں اکیلے کے لیے اپنا کام کر کے تو ادھر ادھر ہو جائیں اور گر غصہ کرنے لگی جب آپ کو کہیں اور آپ پھر مانے بھی نہ بھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ یہ جو شکوہ کر رہے ہیں اس میں شکوے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو بھول گئے یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرح آ کر عوام سے بات کریں کیونکہ کہیں کہیں یہ لگ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے لو نا 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 یہ بات نہیں میں ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ہی مقدر میں کیوں ہے کہ ظلفقار علی بھٹو چندھالیس سال کے بعد عدالت کو یاد آتا ہے یہ ہمارا ہی مقدر کیوں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو بارے میں عدالتیں خاموش ہیں یہ ہمارا ہی مقدر کیوں ہے کہ آسفلی زرداری کے چودہ سال سات مہینے کسی کو یاد دیں اپنے گیارہ گیارہ مہینے ہی نہیں بھول رہے ہیں اپنی ہتھکڑی نہیں بھولتے ہیں آپ کی تقریروں کو سجاد تا کون ہے ایک وزیراعظم جسے پانسی دے دی گئی ایک وزیراعظم کو گھونی مار کے شہید کر دیا کون ہے وہ میرے لیڈرز ہیں اس کے بعد پر آپ بھی آجاتے ہیں اٹری ڈالتے ہیں کہ مجھے بھی ہتھکڑی لگائیں گے اور اس ہتھکڑی کا بدلہ یہ آپ لینا جاتے ہیں کہ مجھے چوتی دفعہ وزیراعظم بناؤ تو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا کیا بدلہ اس کا کیا آجاتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مقدمات غلط بنے ہیں تو پھر سب کے غلط بنے ہیں تو سب طریقے سے ایک قانون بنائیں ایک کمیشن بنائیں جس کے اندر سب کے مقدمات آئیں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کوئی اپنی پسے پردہ ڈیل کرے اور اس کے دھڑا دھڑ کیسز ختم ہونے لگیں یا سب پھر ہماری طرح ٹرائل کے ہیں حاصل پھر زرداری کی طرح گیارہ بارہ تیرہ سال جیلوں میں رہیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں پھر یہ نہیں کہ آپ ڈیل کریں اور آپ گھر میں بہت جائیں اور ہماری آپ ساری ساری زندگیاں پر بات کرتے ہیں جیلوں کے ان میں یہ بات کہہ رہا ہوں قانون ایک سال ہے یعنی پھر سب کے لیے اور یہ بڑی میلڈ بات ہے وہ پروت کمیشن والی اور معاملات کو برکنے والی میں اظہار صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اسی معاملے کو یہ جو بیریسٹر صاحب جس طرف اشار آپ نے گلے تو خیر دونوں کے سن لیے پلیز پلیز آپ کریں میں ہم ریایت نہیں چاہتے میں کہہ رہا ہوں قانون ایک جیسا تو کرے نا یار کسی کو لادلہ ضرور بنائیں لیکن ہمیں سوتیلہ نہ سمجھیں گا ہمیں کیوں سوتیلہ سمجھتے یہ ریاست ہے ریاست سے سواد ہے چلیں چلیں دیکھتے ہیں آپ کو سواد کا جواب کا ملتا ہے